بلکم بیک وجہ نہیں ہوگی ان کے پاس جی کس وجہ سے وہ وجہ ہیں آپ کی خیال میں کیا مین وجہ کیا ہے کوئی ایک بات ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ چودری برادران وہ اس خلطی کو ٹھیک کر سکتے تھے جو نہیں کی جب تک چودری برادران کے پاس اقتدار تھا سب ٹھیک تھا جب چودری برادران کے پاس اقتدار نہیں ہے تو سب ٹھیک نہیں ہے اب ادھر ٹھیک نظر آتا ہے جدھر اقتدار ہے آپ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے یونیفکیشن گروپ بنایا وہ آج آپس میں دستے گربان نہیں ہے اس گروپ گروپ کی جو خبریں آ رہی ہیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اقتدار کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کی ضرورت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ تعداد کی بات کریں میں نے پہلے بھی ارس کی تو ہماری پارٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد پارٹی ہے جو آج بھی قائم ہے اور ہر سطح پہ رپیزنٹیشن ہے اور آپ اگر آہ بلدیات میں دیکھ لیں تو وہاں بھی رپیزنٹیشن ہے برپور قسم کی اگر صوبہ میں دیکھیں تو وہاں بھی ہماری نمائندگی موجود ہے اگر آپ آہ قومی اسمبلی میں دیکھیں وہاں بھی باوجود اس کے کے فارور بلاگ بنے لیکن وہاں پہ ہماری جماعت بطور آپوزیشن برپور کردار ادا کر رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مصمت رویہ اختیار کر رکھا ہے اچھا آگر صاحب اب بات ہوتی ہے یہاں پر جو آج کل ڈیفرنسز سامنے آ رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ہیں آپ چیف الیکشن کمیشنر بھی ہیں انہیں الیکشنز کے اور آپ میں پہلے بھی کنڈکٹ کرائے اب بھی آپ کنڈکٹ کرائیں گے بات یہ کہی جاتی ہے کہ چودری برادران کو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا جی کہ وہ کسی بھی جو آلہ سطح کی جو سلوٹس ہیں ان کے لیے وہ آہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے الیکشنز اور اب انہوں نے کہا جی کہ ہم کنٹیسٹ کریں گے الیکشنز کیا چودری برادران نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ صدارت کے لیے امید بار نہیں ہوں اس میں کوئی شک نہیں جی انہوں نے کہا میں کبھی بھی کسی آہ سچ کو جھٹلانے کا قائل نہیں ہوں چودری شجاہ صاحب نے ایک اچھی سپیرٹ میں ہر کوئی جانتا ہے چودری شجاہ صاحب کی جو کا جو مزاج آئے وہ صلاح کن آدمی ہیں مسالت پسند ہیں رواداری ہے ان کے اندر اور سچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں انہوں نے وہ آج بھی تسریم کریں گے ان سے بھی پوچھ لیں آپ وہ کہیں گے بالکل میں نے کہا تھا ایکشل بات اگر آپ مجھے موقع دے تو میں ساری بات آپ کے سامنے ایکسپین کر دوں چودری شجاہ صاحب نے ان لوگوں سے یہ بات ان لوگوں کے کہ یار آپ سپلٹ نہ کریں پارٹی کو اور اس طرح بچینی پیدا نہ کریں اقتدار میں بھی کٹھ رہے ہیں اور آپوزیشن میں بھی کٹھے ہم وقت گزاریں اور پارٹی کو مضبوط کریں یہ چٹھا صاحب بغیرے کے ساتھ یہ گفت بہت جی ساری یہ سارا وہ بچینی کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ صدارت کے لیے کنٹیسٹ نہیں کرو گا جب الیکشن قریب آتا گیا اور یہ لوگ جو ہیں پہلے تو یہ کہتے رہے کہ جناب ان کو ان کے علم میں آ گیا کہ اگر چودری صاحب نے یہ بات کر دیا ہے تو کہیں پرویزلائی صاحب صدارت کے امیدوار نہ بن جائے تو یہ جو مروسی اور مروسیت کی بات شروع کی انہوں نے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ چودری چودیات حسین صاحب اگر ہماری کاوشوں کے نتیجے میں پرے ہٹ جاتے ہیں تو پھر پرویزلائی آگے تو ہمیں کیا ملا تو انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ جی مروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ میں تھوڑا سا اس پہ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں آپ کی ذات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پارٹی کے لیے ایک اساس ہے اور آپ کا ہونا ضروری ہے اور اگر آپ رہیں گے تو پارٹی جو ہے وہ قائم رہے گی تو اس بنا پہ اس غلط فہمین میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چودری صاحب تو آپ کہہ چکے ہیں تو وہ مانیں گے نہیں تو ہم نے ہی چودری صاحب کو یہ اس بات میں مجبور کیا بہت سارے لوگوں نے پورے پاکستان کے اندر بے انتہا لوگوں نے یہ مجبور کیا کہ جناب پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ رہیں اور تیسرا الیکشن لڑیں تاکہ پارٹی متحد رہے جب چودری صاحب اس بات پہ متفق ہو گئے اور الیکشن انانس کر دیا تو اب انہوں نے پھر یہ ایک نئی گڑھ بڑھ شروع کی کہ جی کمیٹی بنائیں کمیٹی بنائیں کمیٹی بنائیں چودری صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی کہ اصلاحات آئیں گی اس کمیٹی کے ذریعے یہ ہوگا وہ ہوگا انہوں نے نام بھی انہوں دیئے کمیٹی ان کے نامزد کردہ لوگوں پہ مشتمل تھی اور پچھلے چھے ماہ کے اندر انہوں نے کوئی اصلاحات سامنے کوئی تجویز ان کے طرف سے نہیں آئی اچھا آپ کی پارٹی کا کونسٹیوشن پرمیٹ کرتا ہے تیسری دفعہ صدر بننے کا کیونکہ یہ بات بڑی کٹیگوریکلی سلیم صیف اللہ صاحب کہتے ہیں ماہی افتر صاحب کہتے ہیں کہ جی آئین پرمیٹ نہیں کرتا دیکھیں یہ وہی والی بات میں یہ دیکھیں یہ ایس ایم زفر پی ایم ایل زیڈ ایس ڈی اے پی ایم ایل زیڈ یو یونیفکیشن جب ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے جب یونیفکیشن ہوئی یہ تمام جماعتیں مل کے ایک جماعت بنائی گئی ہماری پارٹی کے اندر یہ تمام جماعتیں ضم ہوئیں وہ فارمولا تھا ایس ایم زفر فارمولا یہ اس کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس فارمولے یہ فارمولا ہے انتیس تین دوہزار چار کا اس کے اوپر تمام یہ پندرہ لوگوں کے سب سے آخر میں ایس ایم زفر صاحب کے دسوت ہیں اور اوپر تمام جماعتوں کے چودی شجاز حسین صاحب حامد ناصر چٹھا سلطان محمود خان مزود وٹو صاحب اجاز الحق میر محمد شمیم الدین اقبال ڈار شیخ انور سعید قطب الدین مجید ملک صاحب سلیم سیف اللہ صاحب یہ پرمیٹ کرتا ہے ملک حیدر عثمان صاحب تارک علیم صاحب اور جناب ایس ایم زفر صاحب یہ پرمیٹ کرتا ہے کہ تیسی دفعہ بنیں گے صدر یہ میں وہی ارز کر رہا ہوں یہ وہ فارمولا تھا جس کے تحت آئین آئین کو ترمیم کیا گیا اس کے اندر دو تین چیزیں تھی ایک تو یہ تھی کہ کانسل کی تعداد جو ہے وہ چونکہ ہماری کانسل کی تعداد جو تھی وہ ایک آزار تھی جنرل کانسل کی تو جب یہ تمام پارٹیاں کٹھی ہو گئیں ایک پارٹی بن گئیں تو وہ جنرل کانسل جو ہے پندرہ سو سے سولہ سو تک لے کے جانی تھی دوسری بات یہ تھی کہ یہ کانسیچوشن کے اندر دو تین ایمینڈمنٹس جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب ایک سال قبل اعلان کیا جائے الیکشن تو یہ تمام لوگوں نے کہا یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے تین سال کا تینے ہو رہا ہے تو ایک سال پہلے پھر الیکشن میں پارٹی چلی جائے وہ ترمیم کی گئی پھر ٹو ٹرمز کی ترمیم کی گئی کیونکہ چوری صاحب تو ویسے ہی دوسری برسپاہ ٹو ٹرمز کی ترمیم ہو گئی خود ہی دوسری دفعہ منتحب ہو رہے تھے وہ پہلے صدر تھے پھر اس دفعہ صرف ان کی مجبوری کی وجہ سے چونکہ یہ یونیفکیشن ہوئی تو دوسری دفعہ منتحب ہو رہے تھے تو پھر یہ کہا گیا کہ بھی ٹو ٹرمز کی پبندی ختم کر دی جائے وہ بھی آئین کے اندر سے کروں اور اب یہ اس پارٹی کا جو آئین ہے وہ ٹو تھولزنٹ سکس کا ہے جس کے اندر یہ پبندی جو ہے وہ موجود نہیں ہے نہیں ہے ختم یہ کوئی obstacle نہیں ہے وہ تیسری دفعہ بن سکتے ہیں اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ آج سے تقریباً چھے ماہ قبل یہ لیٹر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ یہ وہ تعداد ہے جو کہ ان تمام لوگوں نے اس فارمولے کے تحت مقرر کی تھی اور یہ امینمنٹ ہوئی یہ وہ لیٹر ہے جو آج چھے ماہ قبل چودری چھجاد حسین صاحب نے جاری فرمایا الیکشن کے حوالے سے گروس روڑ لیول پہ تمام ٹیئرز کا پرائمری یونٹ سے لے کے صوبائی کونسلوں تک یہ تمام الیکشن انہوں نے کروانے کے لیے ڈسٹری کونسلوں تک یہ جناب مزید اس پہ بات کرتے ہیں آج صاحب ایک بریک لینی ہے میں ایک بریک لیتے ہیں جی ساتھ رہے گا ہمارے